اسلام علیکم کیسے ہیں میرے یوٹوی فیملی امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو منجم درہ فوڈ چینل آپ کو پتا ہے کانا بنانا ایک ہارٹ ہے اور اسی ہارٹ کو لے کے آج ہم بنانے جا رہے ہیں چائنیز رائز چائنیز رائز سب سے مشہور دیش ہے چائنہ کی لیکن آپ آج کل پاکستان میں بھی سب کھاتے ہیں اور ان کے لیے جو انگریڈینٹس چائنیوں ہیں سورفر یلو بیل پپرز آلو اور کاجریں جو کہ گول اور لمبائی کے روح کاتنی ہیں سبز اور اورنج کلر کی شملہ مٹھے مٹر اور سبز مٹھے جن کو لمبائی کے روح کاتنا ہے سرخ اور سبز بیاز چیہتت انڈے جو کہ پھینٹ کے انڈ پر ڈالنے ہیں اور ایک چکن کا پورا پیس جس کو آپ بولنے بھی رہ سکتے ہیں ویسے بھی لے کے بوائل کرنے ہوتے ہیں سپائسز میں بلیک پیپر، سوہر، ریگ پیپر، چچار گوشت مسالہ ہیں یہ سپائسز تو کم ہی یوز کی رہتے ہیں کیونکہ چائنیز ڈیشز رہت نہ زیادہ نہیں یوز کیا رہا تھا آپ کو میں ایک دفعہ پھر کمپلیٹ انگریڈینٹس دکھا دیتی ہوں جو کہ یہ ہے آپ کے سامنے تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے ہیں بنانے میں یہ دیکھیں آپ چلنے جی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک دیکھچے میں ایک کپ آئیل لینا ہے اس کے اندر پیاز ڈال کے دو چمچ لحسن اور ادرب کا پیس ڈال دینا ہے اس کو براؤن نہیں کرنا کیونکہ ہم لوگوں میں اس کا کلر ڈاک نہیں کرنا کیونکہ چائنیز ڈیشز کا کلر ہمیں لائٹ ہوتا ہے اور اس کو براؤن تو بلکل بھی نہیں کرنا ہم بس ہلکا سا سوتے کرنا ہے کہ اس کا کچھا پن ختم ہو جائے اور بس اس کو تھوڑا سا ہلکا سا بھی یلو کرنا ہے مطلب لائٹ گراؤنڈ سے کرنا ہے اور کیونکہ میرا چولر جو ہے بجلی کا ہے اس کو ایڈرس کرنا پڑتا ہے تو میں وہ کر رہی تھی اچھا پھر ہم نے دو چھٹکے زیرا کے لے لینے ہیں اور تھوڑی سے دو تین لانگ اور موٹی لائچی ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے فرائے کرنا تاکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ آئل کے اندر بلکل رج بس جائے جی اینڈ پر میں نے دو عدد تیس بہت کے پتے گھڑا دیا اس کا بڑا اچھا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ کسی بھی ہانڈی میں یا کسی چیز میں بھی آتا ہے تو یہ ضرور استعمال کیا گیا جائے میں بس اہسا ہسا اس کو فرائے کرتی کہ اس کا تھوڑا سا جو ٹیسٹ سارے گرم مسالوں کا وہ آج ہے مسالوں میں گرم مسالہ بھریں گرم پر میں آپ کیا ٹیسٹ ہوتا ہے ساتھ ہی میں نے شدری ٹیپن جو بوائل کیا تھا وہ ڈال رہی تھی دیکھیں گے اس ٹیم جو ہے میرے کیمرہ کی بھاگی ٹھیکن بوائل تھا اس کو اچھے طریقے سے فرائے کرنا ہے بوائل تو ہے ہی اس کا کہیں پہ بکچپ بنا رہے اس کے بعد ہم لوگوں نے وہ ویجیٹیبل جان دالی ہی جو کے گلے میں ٹائم لیتے ہیں رسکی مٹر، کچر اور آلو ان کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے گلنے میں اس لیے سب سے پہلے ہم لوگ اس کو ڈال کر اچھی طریقے سے پرائے کریں گے تاکہ یہ جو سخت چیزیں ہیں تھوڑی نرم ہو جائیں ہم ان کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور آنچ تھوڑی آئستہ کرتے ہیں آئستہ کرنے کی ویڈر یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو یہ کرنے کی جلدی سے گل جائے آنچ تیز کرتے ہیں اور وہ چیزیں نیچے سے لگنا پیچھرو ہو جاتی ہیں اور سخت ہو جاتی ہیں اس کو ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے چھوڑنا ہے تاکہ پک جائیں اور اس ٹیج پہ ہم لوگیں سارے مسالے اس کے اندر پھائے کر اس کو اچھے طریقے سے بھونیں گے بھوننا ہی ہے مطلب انیسنس اس طرح بھوننا نہیں ہوتا جس طرح کے ہنڈی کو بھوننا ہوتا ہے بس اس طرح کرنا ہے کہ مسالے ساری سب جوں کے ساتھ مکس ہو جائیں اچھے طریقے سے کوئل سارے پر ہوتے ہیں اس ٹیج پہ آکے ہم لوگوں نے شملا بٹوں گے چار رنگ ڈال دینے ہیں پہلے نہیں ڈالے وجہ یہ تھی کہ یہ آرڈی سارٹ ہوتے ہیں تو بلکل یہ ختم ہوتا تھا اندر دو گلاس بوائل رائز تھے اب وہ جو کہ میں نے بوائل کر کے رکھے ہوتے ہیں اب ہم نے لیئرنگ کرنی ہے وہ انڈے میں نے پرینٹ کے فرائے کر کے رکھتی ہے ساتھ تنیا پتینہ سب سے پہلے ہم نے ایک لیئر لگائی یہ پر یہ کیا ساتھ میں نے سیلٹ بھی تیار کر دیا تھا اور یہ میں نے بلکل ریش ریش جو ہے ریڈی کر کے ٹیبل پہ رکھتی دام والی سٹیج جو نہیں دکھا سکی آپ کو آئے مسائے تینکیو سو مچ پور وچن مائی چینل پیس پیس لائک سبسکرائب پیس پیل آرکن فور نوٹیفکیشن اللہ حافظ تیک کیا